آپ کو پتے ہیں آرہ کی رات کو پھر سے طبیعت خراب ہو گئی تھی بھئی اللہ کیا ہوا اسے پتہ نہیں خیر میں چاہے لے کے آتھوں آپ کے لئے تھی اسلام علیکم ممہ بھی اللہ علیکم سلام بیتا جیتے رو جیتے رو یہ ہے پھرسن آرہ کو رات کو کیا ہوا ہے اس کی تربیہ تچانا خراب ہو گئی نہیں امبا پی مجھے تو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے شاید گھر کی خانتین کو کچھ پتا ہو اسی لئے تو میں تم سے پوچھ رہی ہوں بیٹا کہ جہانہ نے تم سے کوئی بات کی کہ حسن آرہ کو کیا ہوا ہے اروی ہے کیا ہو گیا صبح صبح گھر میں کیا بیچینی پہلی ہوئی ہے وہ حسن آرہ کو نیکر گئے ہیں کاسن اور جہانہ کلینک رات کو اس کی تبیہت حرام ہو گئی چائیں کیا مطلب ہیڑی ہے تھے اری کل تو ملکو ٹھیک تھے رات کو امیہ میں بھی اممہ بھی کو یہی کہہ رہا تھا کہ صبح اٹھنے کے بعد ہی پتا چلا کہ اس کی طبیعت کچھ ناساسی ہو گئی ہے آرہ کی تو ویسی عادت ہے جب تک مہینے میں ایک دو دفت کلینک کے چکر نہ لگا لے ان کو سکون کا ہاتھ ہے بہت بوری بات ہے بیٹا اس طرح سے بینا سوچے سمجھے کسی کے بارے میں رائے نہیں دیا کرتے ہاں بیٹا تم سے بڑی امو ارے شبین وہ غزہ اور حاشم پہنچ گئے نہیں جی جی وہ تو صبح گیارہ بجی نکل گئے تھے وہاں مجھے تو بڑی فکر ہو رہی ہے اس ایمنٹ کی پتہ نہیں حاشم نے کیا سوچا ہے کیسے سٹ اپ کرے گا کیا کیا جا سکتا ہے پہمیہ آج کل کی نسل ایسی ہے بس اپنی مرضی منانے کی شوقین ہے بھائی صاحب اور میری طرح تھوڑی نہ ہے کہ آپ کے ایک منہ کرنے پر چپ ہو جائے آج کل کی نسل بلکل عظیم پر گئی ہے یاد جب وہ بیرون مل جانے کا کہہ رہا تھا میں نے آپ کو کتنا منہ کیا تھا کہ اسے مر جانے دیں یہ وہاں کی رنگینیوں میں گھوم ہو جائے گا مگر آپ نے میری بات کہاں مار دیکھا کوئی ہوا نا پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا وہ کون سے ایسے رنگ ہیں جو ماں کی محبت کے رنگ سے زیادہ پکے ہوتے ہیں اب ابھی آپ کیوں خاما خام پریشان ہو رہی ہیں پچھلے ہفتے جب کول آئی تھی تو بتا تو رہا تھا کہ انشاءاللہ اس سال اس کا پاسپورٹ ہو جائے گا اگر پاسپورٹ ہو گیا تو وہ فوراں چلا آئے گا ارے بیٹھا وہ تو جب سے گیا ہے تب ہی سے یہی کہہ رہا ہے اگر پاسپورٹ نہ ہوا پتہ نہیں کیا ہو گیا آئے میرا عظیم آئے آئے پتہ نہیں کم آئے گا وہ سویدہ بھی کہوں حوصلہ کرو ماں کی دعائیں رائے گا نہیں جاتی تم ایسا کرو کہ اس کے دیئے یہ دعا کرو کہ اس نالائر کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ نکھا دے آمین آوی شمیب چلے بسر دیر ہو رہی ہے چلے آجا بھائی خدا حافظ خدا حافظ آکھے مابی اللہ حافظ یا اللہ میری دعاوں میں ایسا ڈال دے میرے بچے کو گھر کا راستہ دکھا میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے میرا بچے گھر آ چاہے یا اللہ میسے نا کل بھی اس نالائر نے گھر کی صفائی نہیں کی سارا دن پڑی سوتی رہ اور تمہیں اس کے حصے کا کام کرنا پڑا اور آج خیر سے بیماری کا بہانہ بنا کر لیتی ہوئی ہمارے خاندان میں ایسی عورتوں کو ڈیڑھ اشیار گیتے ہیں دائے امی آرہا کا تو یہ روز کا مسئلہ ہے بہتہ نہیں امی ابو اسے کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں چپ رہتے ہیں بس اسے برا مت ملانا اس ساری پٹی نا تمہاری امی کی پڑھائیوی شمیم بھائی اور وہ بیچارے اسے یتیم مسکین سمجھ کر ساری کی ساری محبت اس پر نچھاوت کرتے رہتے ہیں دائے امی بچپن سے ہمارا توہ کسی طرح مارا جا رہا ہے امی ابو تو اپنی جگہ اببہ امیہ اور امہ بی بھی اسے کچھ نہیں کہتی ہیں اچھا خیر چھوڑے اسے تم یہ بتاؤ کہ تم نے جوب کی بات کی امی سے کیا شمیم بھائی نے اجازت دے دی ہاں کی تھی لیکن انہوں نے صاف منا کر دیا وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے گھر کی خواتین تو کام نہیں کرتی اس لئے تم بھی نہیں کر سکتی اب آپ خود بتائیں نا اس زمانے میں بھی اتنی دکیان اسی سوچ ہے ہمارے گھر والوں کی لیکن سارے گھر والے ایسے نہیں ہیں کیا مطلب پھر کون ہے ایسا جو میرے لئے آواز اٹھائے گا اببہ امیہ کے سامنے اور اببو کے سامنے میرا بیٹا حاشی مجھے یقین ہے وہ تمہارا ساز ضرور دے پس تم ایک دفعہ میری بہو بن جا پھر دیکھنا تمہارے ساری خوائشیں پوری ہوگی تاہی امیہ آپ بھی نا مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کریں اچھا بات تو سنو بات تو سنو میری شرمہ آگئی پگلی گئیں گے جی رہی اب وہ سب ٹھیک کوئی پرابلم نہیں ہے بس آپ اتنا کریں آفیس جائیے اور چاچو کو بھیج دیں ہاں وہ ہو گیا تھا میں نے کر لیے بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے پلیس چاچو کو بھیج دیں جلدی اللہ پیس پھر یہ والا کلر نہیں کہا تھا میں نے تمہیں ییلو کہا تھا ٹیبلز ایسی ایسی بڑے میں کیا کر رہے ہو تو ہاں دھو گیا ہلو کہاں ہو تو ہائی ٹائم تو دیکھو کیا ہو رہا ہے جلدی پہنچو ہاں میں لوکیشن پہ پہنچو کہ ارے یار تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں یہ لوگ آرہا ایسا کرتی کیا ہے کہ ہر مہینے اس کو ڈرپ لگوانے کی ضرورت پڑتی ہے مطلب ایسی کون سے کم زور ہی ہے اسے مجھے تو سمجھی نہیں آتا آئی آئی ایسا نو آگئے چکر آرہے ہیں بی بی دیکھ کے دیکھ کے بس آپ فون دے دیں نا ان کو پکڑا دیں نہیں نہیں ٹھیک ہے فون دوں پکڑا میں میں نے اچھا دیکھ کے چلو گیر بن جا لے آئے آئے کہاں جا رہے ہو کیسی طبیعت ہے اب حسن آرہ اچھا اچھا بات کرنے کے ساتھ چلاؤ اندر چلیں اندر بہاں اور دم گھوٹے گا آئی تو لاؤ بہاں کھولی ہوا میں بیٹھ اب ابھی وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کمرے میں لے جا رہی ہوں آرام کر لے گی اندر کمرے میں تو اور دم گھوٹے گا یہاں لیاؤ نا یہاں باہر بیٹھے گی کھولی آبا میں آئے تو یہاں کونسا مری کی فضاؤں کی مزے لوٹ لوں گی میں زبان چلانے کے لیے تو تم بالکل ٹھیک ہو ویسے بولا نہیں جا رہا تھا ادھر آؤ آئے یار یہ اولٹ پرلٹ کی گیم میرے ساتھ مت کے لیے ایک بار بتا ہے کہ یہاں بیٹھنے یا اندر جانا ہے ویسی بھی آپ لوگ کی ویسے میرا ٹیشن میں سو گیا ہے آئے ارے تم جاؤ نا جہاں آرہا حسن آرہا تم یہاں آکے بیٹھو چلو آرام سے زدی ہے یہ کیا کہا ڈاکٹر نے امہ بھی وہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ کسی گہرے صدمی کی وجہ سے اس کا دل گھبر آرہا تھا اور ٹھنڈے پسینے آرہے تھے ہوسن آرہ ہوسن آرہ تم بتاؤ کیا ہوا جو تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ گیا اور پورے دو گھنٹے لگا کر آئے ہو تم امہ بھی مجھے بہت کمزوری ہو رہی تھی چکڑ آرہے تھے دن میں تارے ٹم ٹم آرہے تھے تو مجھے لگا جسے مجھے ڈرپ لگوا لینے چاہیے تاکہ تھوڑی سی تو تاکات آئے نا میرے اندر تو بس ڈرپ لگوانے گئی تھی قسم سے ڈرپ لگوانے کے باعت وہ جو آنکھوں کیا آگے دیرہ سے چھا گیا تھا نا وہ چلا گیا اب ذرا دماغ تھکانے پہ آیا ہے میرا بس یہی بات تھی نا جی دیکھو حسن آرہ اگر گھر میں تمہیں کوئی بات بری لگی ہو یا کسی نے کچھ کہا ہو جس سے تمہیں تقلیق پہنچی ہے تو مجھے بتا دینا دیکھو بیٹا ہی دیکھو بیٹا ہے آپ دیکھو بیٹا موسیقی حسنہ موسیقی 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 خیر کھاں کا اوڈر ہے ایر صاحب اندر جاؤ پرچی میں ایڈیت بھی لگا ہوا ہے جاتا ہوں تمہنے جاؤ یادلا 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 شب ختم ہوگا مجھے مجھے تمہارا پینک پالر ڈریس ہے وہ تمہیں دی دفعہ پینڈی ہے مجھے دے دو تمہارے تمام میں کچھ اور شلتا نہیں ہے فیشن کے لائے مہاروک پس تیار ہو جو نئے کپڑے پینڈ میں اور کچھ کرنا نہیں چاہتی تو پر ہائی پہ دھیان دیا کرو ہیلو ہاں بھائیا آدھا گھنٹا پہلے پیزا کا اوڈر دیا تھا میں نے تم کو ہے کائن دو کو کیا ہو رہا ہے اب اگر تم دیر سے آئے نا تو میں پیزا پہ رکھ رہا ہوں گے اور پیسے بھی نہیں دوں گی تم کو ہاں سمجھ گئے آرہ اب آپ کی طبیت کیسے ہے ارے بلکل ٹھیک تو لگ رہی ہے ایک دم صحت مند صحیح بات ہے بھائی صحیح بات ہے میں تو اگر من بھی گئی نا اور میری لاش پڑی ہوگی نا تو مہانور نے یہی کہنا ہے بلکل ٹھیک لگ رہی ہے صحت مند ہاں بھائی آ گیا ہوں ٹھیک ہے آتی ہوں میں ارے بھانور میری پیاری بھانجی یہ پیسے لے لو اور وہ تیسے لے آؤ تھک گئی ہوں میں ٹھیک نہیں واو پیزا زیادہ رالیں ٹپکانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا میرے پیزا پر پورا کا پورا میں کھاؤں گی داپٹر نے کہا ہے کہ بہت کمزوری ہوگئے ہیں مجھے جان بنانیاں ذرا اور کتنی جان بنانیاں آرہا اچھا جاؤں جا کر پیزا لے کر آؤں ہائی آرہ ویسے وہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وزن کم کرنے کے ٹوٹکے دے سکتی ہوں اب دیکھیں آپ کو اپنی فٹنس کا خیال رکھنا چاہیے اب آپ کی عمر بھی ایسی ہے اور اگر آپ اس طرح کئی کھانے کھائیں گی تو آپ کو بدھازمی بھی ہو سکتی ہے بات سنو بھی مہجبین زیادہ نہ مجھے موٹاپے کا اور عمر کا تانہ مد دو اچھا ابھی میری عمر ہی کیا ہے اور یہ تم جیسے لوگ جو بڑے لبرل بنے پھلتے ہیں بارڈی شیمنگ بارڈی شیمنگ نہیں کرنی چاہیے یہ کہتے پھرتے ہیں ذرا فیس بک اور اس طرح کی پوسٹوں کے علاوہ گھر میں بھی اپلائی کر لیا کر اپنے جملے آئی بڑی مجھے موٹا کہنے والی میری جیسی لڑکیاں تو خوبصورتی کی مساؤل ہیں تم جیسی چھکلیوں کے اوپر نہ کپڑا جشتا ہے نہ لٹا جشتا ہے آئی بڑی سائز زیرو ویسے آرہ اللہ توبہ ہے آپ کو اپنی تعریفوں سے کبھی فرصتی نہیں ملتی ہے تھوڑا تو لحاظ کیا کریں ہم دونوں چھوٹی ہیں آپ سے دنیا بھر کی خالہ ہیں اپنی بھانجیوں پر جان چھڑکتی ہیں اور ایک آپ ہیں میں جان چھڑکنے سے زیادہ نا پیٹرول چھڑکنے میں انٹرسٹڈ ہوں اور اس کے بعد تیلی لگانے میں تاکہ جل کے بھسم ہو جاؤ تم لوگ ارے مانور کہاں چلی گئی کہاں رہ گیا یہ پیزے والا بھارا نے تو کہا تھا کہ آگئے یہ گھرمی ہے دکمنٹ کا گار پھرنا پڑ رہا ہے موسیقی موسیقی کیا ہوگیا مردم سکتے میں کیوں آگئی ہے وہ اتنے ٹائم کے بعد وہ بسور چہرہ دیکھا ہے نا اس لئے you mean handsome اب اب یہ پیسے وہ وہ یہ پیسے پیسے کافی ٹائم لگا دیا آپ نے آنے میں وہ دراصل اس علاقے سے معنوس نہیں ہوں میں تو غلط گھر کے بعد چلا گیا تھا اب جا کے ٹھیک گھر ملا مجھے چلے اب گھر دیکھ لیا نا یاد رکھئے گا گھر بھی یاد رہے گا اور آپ بھی چی اچھا چلتا ہوں میں آپ لگتے بائی چرانی نہیں آتی آپ کو اور کیا لگتا ہے آپ کو لگتے کہیں کہ شہزادیں آپ جو بھیز بدل کے رایا میں گھوم رہے ہیں لگتا ہے ناوال بول پڑھتی ہیں آپ ہاں میں چہرے بھی پڑھ لیتی ہیں اچھا تم کیا لکھا ہے چہرے پر اگلی دفعہ جب پیزا مانگواؤں گے نا تب بتاؤں یہاں سے چلانا بال اچھا میڑا ہو مکا ہے تو لیتی جائیں آرہ ہاں یہ دو نئی لپسٹکس تم لکھا رہی ہو ادھر تو خبردار جو ہاتھ لگایا ہے میرے میک اپ کو پتہ بھی ہے امپورٹنٹ میک اپ پہ کتنا ٹیکس پڑ گیا ہے سوچ سمجھ کے لگانا پڑتا ہے ہاں لڑکی کو میک اپ ہاں یہ مانور کہاں رہ گئی ہی سالے نے باہر بھیجا تھا واپس ہی نہیں آ رہی دیکھو سنجھ آگیا میں دیکھ کر آتی کیا ہے یہ ہاتھ میں تمہارے پیززہ ہے آرہ نے منگوائے ارے کمال ہو گیا یعنی ابھی کلینک سے نکلی ہے اور پیززہ بھی آ گیا اتنی جلدی پیززہ آ کیسے گیا اس نے تو کلینک سے نکلتے ہی آرڈر کر دیا ہوگا ارے مانور آرہ شور مچاری ہے میں جا رہی ہوں باقی سوال نہ آپ آرہ سے ہی کر لیسے گا اسے ناموہ بھی توبہ توبہ اس سے زیادہ چالاک اور جھوٹی خاتون میں نے زندگی میں نہیں دیکھی تھا آپ کو اس میں جو اسے بھی وہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا آرہ بھئیہ ہمارے فیصلے تو دھرے کے دھرے رہ گئے اور یہ اس کا چڑچڑاپن یہ جھوٹ بولنا یہ ہمیں تنگ کرنا صرف اس لیے ہے کہ ہمارے فیصلے کی وجہ سے یہ ابھی تک گھر بیٹھ لیے اب اس کی بہن کوئی دیکھ لو اس کے بچے بیانے کے قابل ہو گئے اور اگر عظیم ہماری بات مان لیتا اور بیرونہ مل جانے کے زدنا کرتا تو اس کی بھی شادی ہو گئی ہوتی اور اس کے بچے بھی اتنی بڑے ہوتے اے اللہ نہ جانے میرا بچہ پردیس میں اکیلا کیسے رہتا ہے ساری جوانی اکیلے کاٹ دی اس نے ہاں جیسے کہے تو آپ ٹھیک رہی ہیں شادی کر کے لے جاتے تو یہ مصیبت بھی ہم سے دور رہتی قسم سے اب تو یہ ہمارے لیے عذاب بن گئی عذاب یہ بڑی بات ہے بہو ایسے کیوں کہہ رہی ہو وہ بھی ہماری بچی ہے گھر کا فرد ہے جیسے اممہ بھی میں آپ کی بہن کی سگی اولاد ہوں اور آپ نند کی بیٹی کی وجہ سے مجھے باتیں سنا رہی ہیں اچھا جاؤ جا کے پلاو کی تیاری کرو زبان کم چلاو اور ہاتھ زیادہ جلو جاؤ ندیم فریم 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 کسی نے ایمولاس کھول کی ہے فریم فریم کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا ایمولاس کو کھول کرو بہت پہ رہے یہ یہ شرٹ شرٹ رکھو پہلے کون ہے تمہارے یہ میرے ساتھ کام کرتا ہے ہیلو جی یہ یہ سکول کے پیچھے والی گلی ہے ہاں جی اوکی 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 ایمولاس آ رہی ہے اٹھاؤ اس کو یاری یہ بائیک سیٹ پہ کرنا ادھر آنا یاری اٹھانا رہے ہیں کچھ بھی ہوگا موسیقی ابا میہ ابھی تک سوئے نہیں ہاں بس بچے نہیں آئے رہا ان کا انتظار کر رہا تھا ہرے بھمیہ وہ سب اتنے بڑے بڑے ہو گئے اور آپ ابھی تک انہیں بچہ ہی کہتے ہیں ہرے بھے ماں واپ کے لیے اولاد ہمیشہ بچہ ہی رہتی ہے اسلام علیکم بھمی 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 آپ سب کا انتظار کر رہے تھے اس لیے اب یہ بتائیے کہ آپ لوگ چائے پییں گے یا کھانا لگا دو آہ کھانا تو کھا کے آئے میرے خیال ہے گرم سی چائے پھلوا دو تو مزا ہے ضرور اب بھمی آپ پییں گے بھمی بھمی جی ابھی بنا کرنا ہے تو بیٹا میں ایونٹ کے فکر میں تھا اس لیے نیند نہیں آ رہی بتاؤ ایونٹ کیسا رہا اب بھمی سچ کہوں تو مجھے تو سیٹ اپ دیکھ کر بالکل مزا نہیں آیا ہے آہ حاشم نے محنت تو بہت کی تھی لیکن مجھے مجھے بھی پھیکا پھیکا سا لگا کچھ بے رنگا سا دیکھیں کلائنٹس کو تو پسند آیا نا وہ خوش ہو کر گئے تو آپ لوگ کس بات کی ٹنچن لے رہے ہیں آہ 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 وہ بروڈ پہ ایک بندے کا ایکسینٹ ہو گیا تھا تو اس کو میں آسپیل لے کی چلا گیا پھر آپ کو پتہ ہے یہ پولیس کیس ہے پولیس آگئی ان کو ڈپٹانے میں ٹائم لگ گیا مجھے لیکن شکر ہے اب وہ بندہ خطرے سے باہر ہے بہت اچھی بات ہے بیٹھا ایک انسان کی جان بچانا جو ہے اس کا مطلب ہے پوری انسانیت کی جان بچانا آہ 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 ٹھیک ہوں بس جنرہ گھبرہت ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے چلیں آہ نہیں کہا نا ٹھیک ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی اچھا تو گھبرہت کی وجہ تو بتا دوں نا تاکہ اس کو دور کیا جا سکے یہ نہیں سب سب ٹھیک ہے کیا ہوا خیاریت ہے بس عظیم کی بہت یاد آ رہی ہے بیٹھا آئے تو صبح سے عظیم بھائی کو بہت یاد کر رہی ہیں اچھا پچھلے ہی ہفتے تو آپ کی بات ہوئی تھی آپ تو ایسے کہنے جیسے پچھلی پہل بات ہوئی ہو اگر تم بچوں سے دن میں ایک دفعہ بھی پات نہ ہو گلاکات نہ ہو تو میرے دل میں تو ہال اٹھنے لگتے ہیں اور اس سے تو پورا ہفتہ ہو گیا ہے بات ہی نہیں ہوئی تو میں چاچو کو فون ملا دیتا ہوں ہاں ہاں ملاو اس وقت کہاں کال کرنے لگے ہو ہو سکتا اس ٹائم بزی ہوں وہ ٹائم دیکھو مطلب کیا امہ بھی اپنے بیٹے سے بات کرنا چاہتی تو اس میں ٹائم دیکھنے کی کیا بات ہے ہیلو اسلام علیکم چاچو کیسے ہیں آپ اچھا یہ امہ بھی اسے بات کریں ان کو زیادہ گھبرات ہو رہی تھی ہاں لاؤ لاؤ ہاں ہیلو عظیم ہوا علیکم سلام بیٹا کیسا ہے میرا بچہ ہاں بیٹا بس ٹھیک ہوں بس تمہاری بہت یاد آ رہی تھی ایسے ہی تم سے بات نہیں ہوتی نا تو دل میں خوک سے اٹھتی ہے اتنے دن ہو جاتے ہیں اب تو کان ترس گئے تیری آواز سننے کو اور نظریں ترس رہی ہیں تمہیں دیکھنے کو بیٹا بیٹا ویڈیو کال ملا کر دو نا دادی جان کو ملا ہے ویڈیو کال ملا دیتا ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ ویڈیو کال ملا لیتے ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں لو اپنے اببہ سے بات کروں آفشس میں ہے اس لیے بات نہیں کر سکتا آجی آہ ویڈیو کل سلام اچھا نارا ہے کہ اب تو واپس آجا تیری اممہ تیرے لیے بہت بے چین ہو رہی ہے آہ اور حسن آرہ بھی چرچڑی ہوتی جا رہی ہے بہ ٹھیک ہے ہاں ہاں نہیں آجا سب بہت یاد کر رہے ہیں تجھے ہاں ہاں آجا یہ لیے شمین سے بات کر آئے آئے لمیاں کیا بچے نہیں ہے آئے 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 کیا کروں آئے آئے نہ بیٹھا جا رہا ہے نہ کھڑا ہو جا رہا ہے آرہ خدا کے لئے یہ جگہ بیٹھ جائیں آپ کو دیکھ دیکھ کے میں یہ چکر آ رہے ہیں تم تو چھپ کرو تمہیں پتہ نہیں ہے سکھ میرے پیٹ میں ایک ایسی جنگ چل رہی ہے ایسی آنکھ لگی ہوئی ہے کیا بتاؤں مجھے لگتا ہے اس ڈاکٹر نینا مجھے غلط ڈرپ لگا دی ہے اسی وجہ سے یہ آر ہو رہا ہے میرا یہ ڈرپ نہیں بلکہ آپ کے پیٹ میں پیزا اچھل رہا ہے ارے کہاں ہے پیزا میرے پیٹ میں چاہیے استقفیر اللہ کبھی کوئی اچھی بات مو سے نہ نکالنا آہرہ نے پورا کا پورا پیزا کھایا ہے اور آپ کو پتہ ہے نا کہ پیزے میں کتنی چیز ہوتی ہے ایک دانہ بھی کسی کو نہیں دیا بس وہی چین نہیں لینے دے رہا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھوم رہی ہے پیٹ کے در سے ارے حسن آرہ کچھ تو خدا کا خوف کرو اس عمر میں تو ویسے میدہ کام نہیں کرتا اور تم پورے کو پورا پیزا ہی کھا گئی اور وہ بھی اکیلے اے بہن ابھی میری عمری کیا ہے کیوں تانے دے رہی ہو مجھے اور یہ تم سب کی نظریں ہیں جو اس پیزا پر لگی ہوئی تھی جو اس پیزا کو میرے پیٹ میں چین سے پیٹنے دی تیرے اللہ 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 اور تمہیں تم ایسے ایسے جواب دو نا ایسے ایسے جواب دو راشدہ کہ تم یاد کو یاد کرو بس اس وقت ذرا پیٹ کی وجہ سے پریشان ہوں بس بس میں بھی تمہارے مو لگنے نہیں آئے بس یہ بتانے آئی تھی کہ عظیم کا فون آئے سب لوگ بات کریں تمہیں بھی کرنی تو جا کے کر لو حزید حزید پہلے کیوں نہیں بتایا اب بتا رہی ہے یہ جھوڑی کہیں گی ارے آرہا تو کئی خوشی سے اب نہیں نہ نکل جائے لیکن مجھے بس اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہی نہ ہو جو ہمیشہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ہونا بھی ایسے چاہیے یہی ہوگا سارا پیززہ کھا گی اکیلے ایک تو یہ بھی نہ سلام علیکم کیسے ہیں چاچو نہیں نہیں سب ٹھیک ہے بلکل ساتھ ہی بیٹھیں آپ کو بہت مس کرتے ہیں آپ کی گھڑی نہیں نہیں وہ میں صرف شادیوں پہ اور سپیشل ایوینٹس پہ ہی بہنتا ہوں سمفال کے رکھئے دیکھیں دیکھیں عزیب عزیب کف آ رہے مجھے دو نا ہیلو عزیب عزیب میں ہسن آ رہا ہیلو 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 پوپ شاید ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے عزیب اتفاق ہے عزیب عزیب یہ ہی ہوتا ہے ارے دوبارہ ملالو نا نہیں جے کوئی ضرورت نہیں وہ فون آنسر ہی نہیں کرے گا کہے تو راتہ آفیس میں ہے میری سمجھ میں نہیں آتا آخر اس کا مسئلہ کیا ہے ارے بھائی منگیتا رہے اس کی ساتھ میں کزن بھی ہے اس کا تو حق بنتا ہے اس سے بات کرنے کا ہمیشہ ایسی کرتا کبال کی بات ہے کہ اس سے کوئی کچھ کہتا بھی نہیں ہے پوچھتا بھی نہیں ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے نہیں نہیں شمی اتنا غصہ کرنا ٹھیک نہیں ہے یا وہ ہو سکتا ہے بیزی ہو یا پھر یا پھر اس نے آرہ سے شرمن داؤ بھائی جان بھول رہے ہیں کہ بہن بنا کر اسے یہاں لائے تھا سوچا تھا کہ سالی ہے ساتھ میں کزن بھی ہے اور پھر پوپو جان کی جانے کے بعد بیشاری اکیلی ہو جائے گی یہاں اسے سمجھ میں نہیں آتا آخر آخر عظیم اسے کس پاک کی سزا دے رہا ہے بس شمیم بس جو کچھ تم کہہ رہے ہو ہم سب کمی احساس ہے اس بات کا جو تم کہہ رہے ہو وہ ہم بھی سہ رہے ہیں اور واقعی ہوسو نعرہ کی حق تلفی ہو رہی ہے تو اگر ہوسو نعرہ راضی ہو تو ہم اس کا رشتہ کہیں اور تیہ کر کے اس کو رقصت کر دیتے ہیں ہاں ہوسو نعرہ بتاؤ کیا فیصلہ ہے کمہرہ میں تیسار کروں گی مڈتے دم تا ہسریم کا انتظار کروں گی انتظار کروں گی انتظار کروں گی مڈتے دم تا ہوسو نعرہ سنبھالو خود کو اور مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ تم کسی اور سشادے کے لیے کیوں نہیں مانتے ہم تو ایسے کہہ رہو جیسے سے پہلے ہم نے اس بارے میں بات کی تھی آج پہلے بار اببہ میں نے اپنے مو سے یہ بات نکالی چھوڑو نکالی تو ہے نا اللہ کا شکر ادا کرو اور اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ سنارہ دیکھو میری بین اب تم بینہ شادے کے لیے ہاں کر دو اور عزین چاچو کا کیا ہوگا اگر ان کی شادی ہو گئے اور وہ آ گئے تو پھر ان کو آنا ہوتا نا تو اب تک وہ آ چکے ہوتے دیکھو بات کروی ہے پھر ہے سچ تو میری بہنوں میں تمہارا پھر بھی برا نہیں جاؤں گی میں تو چاہتے ہو زندگی میں تمہیں سب سے بہترین چیز ملے دیکھو تم عمر کے اس حصے میں ہوگے تمہیں جلد کوئی فیصلہ کرنا ہوگا نہ ساری زندگی پچھتا ہوگی ساری زندگی ساری زندگی تو قصر کہیں بہنا اب تو ارتظار ہے صرف موت کا خوابہ دار خوابہ دار جو تم نے ایک لفظ اور نکالا کوئی ایسی ایسی بات نہیں کرنا جہاں آ رہا دیکھو میں تو کہتی ہوں کہ تم نہ شمین بھائی سے بات کرو ان سے کہوں کہ وہ عظیم بھائی سے بات کرے اگر وہ نہیں آئے گے نا تو ہم حسن آرہ کی شادی کہ یہ اور کر دیں گے ارے تو پھر کیا لگتا ہے کہ ہم نے کہا عظیم کو کبھی یہ دھمکی نہیں دی بہت بار دی ہے پر وہ ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لیتا تم سب لوگ نا بس ایک دعا کرو یا تو عظیم آئے یا موت سنارہ نہ کرے اور اگر یہ دعا بھی نہیں کر سکتے نا تو مجھے اکیلہ چھوڑ دو اکیلہ چھوڑ دو میرے غم کے ساتھ کتاہ کے لیے چلے جائے آنے سے سب چلو جا رہے ہیں جا چلو ٹھیک ہے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ کیونکہ میں گرین ہوں